دوستو آپ سب نیو یورک کے بارے میں یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ نیو یورک سٹی کتنی خوبصورت اور ڈیولپڈ ہے جہاں جانے کا لوگ سپنا دیکھتے ہیں اور نیو یورک سٹی ان جگہوں میں بھی شامل ہے جہاں سب سے زیادہ ٹورسٹ گھومنے کے لئے آتے ہیں اگر آپ کا بھی من نیو یورک جانے کا ہے تو دوستو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیو یورک کی اچھے زنہیں بلکہ نیو یورک کی ڈارک سائٹ دکھانے والے ہیں وہ ڈارک سائٹ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے نیو یورک وہ جگہ بن چکی ہے جو صرف تصویروں میں ہی خوبصورت لگتی ہے اصل میں نیو یورک کسی خطرے سے کھالی جگہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے آپ یہاں جا کر بری طرح سے پچتانے بھی لگیں تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں دنیا کی موسٹ فیموس جگہ نیو یورک کی ڈارک سائٹ کے بارے میں دوستو نیو یورک یو ایس امریکہ کا ایک خاص شہر ہے جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے جو اپنی سٹیجو آف لیبرٹی کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے اور نیو یورک میں ہی سنیوکت راجے کا مکھیالے بھی ہے یہاں لوگوں کی لائف سٹیل کافی ہائی ہے اور ایسی کئی فیموس جگہ بھی یہاں موجود ہیں جسے دیکھنے دنیا بھر میں ٹوریسٹ آتے ہیں دوستو ایک سمیں میں نیو یورک بہتی چرچت جگہ تھی جہاں ہر کوئی جانا چاہتا تھا اور یہاں تک کی کئی بڑے بڑے سٹارز گھومنے کے لیے جاتے بھی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ ورطمان کا نیو یورک وہ نیو یورک نہیں رہا ہے یہاں پہلے سے کئی گناہ زیادہ اپراد بڑھ چکے ہیں چاروں طرف گند کی بھی بڑی ہے اور ساتھ ہی نیو یورک اتنا بدل چکا ہے کہ لوگ اسے پہچان بھی نہیں پاتے ہیں دوستو ٹوریسٹ جاتے ہیں یہاں اپنی ویکیشن انجائے کرنے مگر یہاں آ کر انہیں جو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اسے دیکھ کر ٹوریسٹ بری طرح نراش ہو جاتے ہیں دوستو نیو یورک کو لے کر آپ کی بھی رائے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پوری طرح سے بدل جائے گی دوستو جیسے ہی آپ نیو یورک میں انٹر ہوں گے تو آپ کو یہاں بڑی بڑی آلیشان بیلڈنگ ہائی انفرسٹرکچر اور لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی یہاں ٹوریسٹ ایٹریکشن سپورٹ بھی کافی ہے جہاں ٹوریسٹ جاگر اپنا ٹائم انجائے کر سکتے ہیں مگر دوستو اگر ان کی ڈارک سائٹ کی بات کریں تو یہاں بہت زیادہ گندگی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں جگہ جگہ پر یہاں آپ کو کوڑے کے ڈھیڑ دیکھیں گے یہاں سے بہت زیادہ گندی بدبو بھی آتی ہے یہاں سڑکوں پر بھی بہت سا کوڑا پڑا رہتا ہے اور یہاں کے لوگ اپنے گھر کا اور اپنے ریسٹورینٹ یا کیفے کا کوڑا بھی ان بیگز میں بھر کر باہر اس طرح پھینک دیتے ہیں جو کافی وقت تک یوں ہی سڑکوں پر رہتا ہے جس سے شہر میں اور بھی زیادہ گندگی پھیل جاتی ہے اور یہاں کا جو گٹر کا ڈریننگ سسٹم ہے وہاں سے بدبودار گیس نکلتی رہتی ہے اور اسی گندگی کے قارن جو بدبو چاروں طرف پھیلتی ہے اس سے یہاں کے لوگوں کا ساس لینا بھی بھاری پڑ جاتا ہے جہاں لوگ گھر کے باہر تازی ہوا لینے کی چاہ میں باہر نکلنا چاہتے ہیں وہ اس گندگی کو دیکھ کر باہر نہیں آنا چاہتے مگر آپ جب کبھی نیو یورک کی تصویر دیکھیں گے تو آپ کو کسی بھی تصویر میں اس طرح کی گندگی کہیں نہیں دیکھے گی کیونکہ یہ نیو یورک کی وہ ڈارک سائیڈ ہے جسے یہاں کے لوگ چھپا کر ہی رکھنا چاہتے ہیں اگر ٹورسٹ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں اتنی گندگی رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی یہاں پر آنا نہیں چاہے گا دوستو اس کے بعد بات کریں اگر یہاں کی میٹرو کی تو دوستو آپ نے اب تک صرف دلی کی میٹرو کے ہی چرچے سنے ہوں گے لیکن آج ہم نیو یورک کی میٹرو کے وہ انسونے کس سے سنائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے یہاں تک کہ نیو یورک کی میٹرو میں آپ کا اکیلے جانا بھی آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے آپ کو بتا دیں یہاں ایسے معاملے بہت سامنے آئے ہیں جہاں میٹرو میں چرتے وقت لوگوں کو کچھ انسان پیچھے سے دھکا دے دیتے ہیں اور کچھ تو میٹرو کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو پیچھے سے دھکا دے دیتے ہیں جس سے لوگ اپنی زندگی بھی کھو دیتے ہیں میٹرو سٹیشن کے کیمرے میں کئی بار کچھ چوروں کے پبلک کے ساتھ ایسا کرتے دیکھا گیا ہے اور یہ کیس دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں جس سے میٹرو سٹیشن پر جانا بھی لوگوں کے لیے ایک بے حد ڈراؤنا سفر ہو جاتا ہے اس طرح کے دھکا دینے والے لوگ یا تو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں یا منٹلی ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور اکثر یہ میٹرو سٹیشن پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اس لیے نیو یارک کے پیسنجر میٹرو سے دور ہٹ کر ہی کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ جو جلدی میٹرو میں چڑھنے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو کب کوئی دھکا دے دے اس بات کا کچھ نہیں پتا یہاں سیفٹی بلکل نہیں ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور حیرانی کی بات بتا دے کی وہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ جانوروں کو پالنے کے بھی بہت چوکین ہوتے ہیں لیکن یہ عام طور پر پالتو نہیں بلکی جنگلی جانور زیادہ پالتے ہیں آپ کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ کتے بلی کی جگہ ساپ مگر مچوہے گرگٹ جیسے جانور دکھائے دیں گے جیسے اکثر لوگ کھلے آم بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہی جانور میٹرو میں بھی مل جاتے ہیں اس لیے دوستوں اگر آپ کو یہاں کوئی چوہا بلی ساپ بھی مل جائے تو چونکیے گا مت کیونکہ یہاں آئیے سب عام بات بن چکی ہے اور دوستوں آپ کو بتا دے کہ نیو یورک سٹی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں براد ہوتے ہی ہوتے ہیں نیو یورک کی کئی جگہوں پر کرائم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ پولیس کے کنٹرول میں بھی نہیں آتے ہیں پہلے تو یہاں کے لوگ ڈرگ ایڈکٹ بہت زیادہ ہیں اور پھر یہی لوگ دوسرے کے ساتھ لوٹ پارٹ کرتے ہیں یا ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں جس سے پبلک پریشان ہو جاتی ہے ایک طرح سے نیو یورک میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں ہواوں میں ہی ڈرگز گھل چکا ہے یہاں ایسے سٹف بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی سمیل بھی ہوا میں گھلنے لگی ہے جسے کوئی بھی انسان انٹر کرتے ہی ہوا میں سون کر ہی محسوس کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں گنڈا گردی بھی کافی بڑھ گئی ہے یہاں کئی ساری ایسی گینگ ہے جن کی وجہ سے کرائم بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ بھی نیو یورک نیوز سرچ کریں گے تو آپ کو بھی ہر مہینے تمام جرم سے بھری خبریں مل جائیں گی یہاں تک کہ یہاں دن دہارے گولیاں بھی چلتی ہیں جو یہاں کی گینگ والے چلاتے ہیں پبلک مہی ساریام کئی لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں کبھی میٹروں میں کبھی سرکوں پر تو کبھی پبلک سپورٹ پر بھی ان گینگ کی گنڈوں دوارا لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور دوستو ہیں سب یہاں کے لوکل لوگ ہی ہیں جو مارتے بھی ہیں اور جو مارے بھی چاہتے ہیں جیسا کہ ابھی بتایا کہ یہاں ڈرگز کے معاملے بہت زیادہ ہیں اور یہی ڈرگ ایڈکٹ ان کرائیمز میں شامل ہوتے ہیں ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوتی بلکہ یہ یو تھی ہیں جن کی عمر سترہ سے پچیس سال کے بیچ ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہوملیس ہیں یہ ہوملیس یعنی گریب لوگ بھی ان کرائیم میں شامل ہوتے ہیں آپ کو یہ نیو یورک کے کمیر شہر لگتا ہوگا مگر دوستو یہاں بھی گریبی چھائی ہوئی ہے یہاں کی پپلیشن 88 لاکھ ہے جس میں سے دوستو قریب 70,000 لوگ یہاں اتنے گریب ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہیں اور یہی گریب لوگ گریبی کے ساتھ ڈپریشن کا بھی شکار ہیں جس کے وجہ سے ہی یہ بھی اپرادوں میں پڑ جاتے ہیں اور دو وقت کے کھانے کے لیے چوری ڈکیتی پر بھی اتر آتے ہیں دوزار اکیس کے آکڑوں کے انسار نیو یورک میں کرائم ریٹ بہت ہی تیجی سے بڑا ہے جس میں کہ یہاں روبری مہیلاؤں کے ساتھ دشکرم اور لوگوں کی جان لینا شامل ہے اور دوستو ان میں سے کتنی کیس تو رجسٹر بھی نہیں ہوتے اور دوستو جب کبھی پولیس کو ان سب کے بارے میں کرائم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ نیو یورک ایک بڑا شہر ہے اور ایسا ہونا ایک عام بات ہے یہاں کی پولیس بھی اس بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیتی یہاں ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں جو کی illegal طور پر یہاں آ کر رہنے لگتے ہیں جن کے پاس fake documents ہوتے ہیں اور یہاں ان لوگوں سے سستے میں مجدوری کا کام کرایا جاتا ہے اور یا پھر اپنے برے دھندوں میں ہی انہیں شامل کر لیا جاتا ہے اور دوستو ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں کی local لوگ کسی tourist یا باہر سے آئے لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ ہیٹ کرتے ہیں اور کئی بار public place میں ہی انہیں abuse کرنے لگتے ہیں جنہیں یہ سب نہیں پتا اور ان کے ساتھ ایسا کچھ incident ہو جاتا ہے تو ان کے لئے نیو یورک گھومنے کا یہ بہت برا انوباف ہوتا ہے جیسے کوئی بھی آسانی سے بھولا نہیں پاتا ہے اس لئے اگر آپ بھی نیو یورک جانا چاہتے ہیں تو اچھے سے پوری جانکاری نکال کر ہی یہاں جائیں اور ایسی جگہ پر بلکل نہ جائیں جو یہاں کی dark side بانے جاتے ہیں کے بارے میں جارنا چاہتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد